نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع نئے نویلی پنجاب اسمبلی کے 359 منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا سپیکر کے لیے پی ٹی آئی کے چہدری پرویز علاہی اور نون لیگ کے اقبال گجر آمنے سامنے ڈیپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے دوست محمد مزاری ان کے مدد مقابل نون لیگ کے ملک وارس کلو پی ٹی آئی کے نامزل سپیکر پنجاب اسمبلی کی آز نیب میں بھی طلب ہی آمدن سے زائد اساساجات کا کیس نیب حکام نے چہدری شجاعت اور پرویز علاہی کو آج صبح 11 بجے طلب کر لیا ایز گارڈ کمپنی کیس کی تحقیقات کا بھی دائرہ وسی نیب میں امریکہ میں تایونات پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی کو ستائیس اگست کو بلانی پنجاب کے کھلاریوں کی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخابی میچ کی بھرپور تیاری فلیٹیز ہاٹیل میں صبحی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شاہ محمود قریشی بولے پنجاب میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کو واضح اکثریت مل چکی پرویز علاہی تجرباکار سیاستدان ہیں اسمبلی بہتر انداز میں چلائیں گے عبدالعلم خان کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو گرائیں گے نہیں خرچہ کم کریں گے جو کہتے ہیں حکومت دو سال نہیں چلے گی انہیں صدمہ ہوگا پنجاب میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب پیپلز پارٹی کا راہ فرار اختیار پیپلز پارٹی کا آج کے انتخابی عمل سے دور رہنے کا فیصلہ انتخاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں دے گی محول کو بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے سپیکر کا انتخاب ہو جائے تو وزیراعلا کا اعلان بھی ہو جائے گا پی ٹی آئی کے نامزد سپیکر چوہدری پرویز الہی کہا ایوان میں کالی نیلی اور پیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جس رنگ کی مرضی باندھ لیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے نون لیگ کی حکمت عملی تیار حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حمزہ شہباز کہتے ہیں پوری کوشش ہوگی تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دیں وردی والوں کا احترام کریں گے اور شہریوں کا احترام کروائیں گے تھانوں میں تھانے داروں کا چیک انڈ بیلنس ہوگا کرپشن ملک کو دھیمک کی طرح چارٹ رہی ہے پارٹی میں کوئی بی وزیر یا گورنر کرپٹ ہو تو احتساب ہوگا نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور کا فلیٹیز ہاٹیل میں تقریب سے خطاب رفیق رجوانہ ہو گئے روانہ مصطافی گورنر پنجاب سٹاف سے الویدائی ملاقات کے بعد گھر چلے گئے بولے نون لیگ کی قیادت نے مجھ پر جو اعتماد کیا اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے تیسری بات جمہوری تحریکے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو جہدری پرویزی لاہی سے بھی ملاقات اسپیکر کے انتخاب کی حکمت عملی پر مشاورت اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کے لیے چیلنجز ہیں پنجاب میں صحت اور تعلیم کے حالات خراب ہیں مضبوط اپوزیشن حکومت کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ازاد رکم جگنو موسن نے بھی حلف اٹھا لیا عوام کی خواہش پر حکومت بنانے والوں کا ساتھ دوں گی جگنو موسن کی گفتگو چیرمن پی سی بی نجم سیٹھی بھی اہلیہ کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آئے آپ پر الزامات لگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹھی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹھی کا جواب جوم ازادی پر لیبرٹی مارکیٹ میں سرعام ہوای فائرنگ بی آئی جو آپریشنز کا نوٹس ایس پی مارڈل ٹاؤن کو ملزمان کی گرفتاری کا حکم ڈالفن اور پیرو فورس سب ناکام شہری لٹنے لگے سمن آباد میں گن پوائنٹ پر ڈاکو شہری سے موٹسائیکل چھین کر فرار اربنسپورا کے علاقے میں گاڑی چوری کی واردات لاہور نیوز نے واردات کی سیسٹیوی پوٹیج حاصل کرنا ساندھا میں چندہ نامی شخص کی سحیل اور مٹھو پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی چند روز قبل ملزمان چندہ اور یاسر نے سحیل پر فائرنگ کی پولیس نے ملزم چندہ کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم یاسر تحال مفروض ڈیفینس بی کے علاقے سے گھر سے چینی باشندے کی لاش برامت گھر میں تین غیر ملکی خواتین بھی رہائش پذیر تھی علاقت کی وجہ سامنے نہیں آئی پوست مارٹم سے حقائق سامنے آئیں گے اے ایس پی ڈیفینس اکران پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری خاجہ برادران نیب میں پیشنا ہوئے اسمبلی اجلاس کے باعث سادھ رفیق پیشنا ہو سکتے ہیں وکیل حارس سوہل نیب میں پیش ہو گئے سادھ رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا بھی امکان عامدن سے زائد اساس اجاد کا کیس لیگی رہنما سیف الملوک خوکر نیب میں پیش پنجاب پولس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ڈی آئی جی بابر بخت قریشی بھی نیب میں پیش بابر بخت قریشی کو بطور سابق ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بلایا گیا ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پرعظم عمران خان کے وزیراعظم بننے پر کرکٹ میں بہتری آئے گی کلب کرکٹ کا شروع ہونا خوش آئند ہے سرفراز احمد کی گفتگو درخت لگاؤ ماحول کو سرسبز بناو قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے رہنماؤں نے آج بوشف ہاؤس میں امن کا پودا لگایا وقالہ برادری کا سیشن کوٹ میں پودا لگا کر شاجرکاری مہم کا آغاز مویشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر پہنچ گئیں شاہپر کانجرہ کی منڈی میں ببلو اور سامل کے چرچے لارٹ پیار سے پالے جانوروں کے مالکان کے بھی نخرے مو مانگی قیمت وصول کرنے کی زد خریداروں سے بحث و تقرار دل تو ہے پرندہ آسمان کو مانگے ہے امنگ زندہ قید توڑ باگے قاب ہے نگاہوں میں دور دور راہوں میں جا کے ہم کو رہنا ہے زندگی کی باہوں میں بھلیا بھلیا جلسہ بھلیا اور لولی ووڈ کا عید پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین فلم پرواز ہے جنون سینما گھروں میں دھوم مچانے کو تیار فلم کی کاس تشہیری مہم کے لیے لاہور پہنچ گئی موسیقی 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 موسیقی